اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ جی میں میڈیکل سینٹر آئی ہوئی تھی بچوں کو لے کے ہماری ڈاکٹر کے پاس اپوائنمنٹ تھی میں نے اپنے لاس ولاغ میں آپ کو بتایا تھا کہ بچوں کی طبیعت تھوڑی سی خراب چل رہی ہے اور آپ کو میری آواز سے بھی آئیڈیا ہو رہا ہوں گا کہ میرا بھی گلہ کافی خراب ہو گیا ہے لیکن کافی ٹائم ہو گیا تھا اور ولاغ لیٹ ہو رہا تھا تو میں نے کہا بس اب جیسی بھی آواز ہے میں ولاغ جو ہے وہ اپلوڈ کروں تو اس کے لیے میں معذرت کروں گی کہ اگر آواز تھوڑی سی اوپر نیچے ہو جائے تو یہ جی میڈیکل سینٹر سے فارغ ہو کے ڈاکٹر کو دکھا کے ہم آگئے تھے جائنٹ ٹائگر یہ بھی بہت اچھا سٹور ہے یہاں سے بہت ہی اچھے اور مناسب پیسوں پہ کپڑے بچوں کے بڑوں کے مل جاتے ہیں تو مجھے کرنی تھی تھوڑی سی بچوں کے لیے شاپنگ مجھے بچوں کے لیے تھوڑی سی گرم پجامیں جو ہوتے ہیں ٹراؤزر وہ لینے تھے تو بس یہ دیکھیں جی کرسمس کا وقت ہے یہ یہ کرسمس سے پہلے کا جو ہے کلپ ہے تو سارا سامان جو ہے کپڑے اور جتنی بھی چیزیں ڈیکوریشن ایون کے آپ یقین کریں جو باتروم میں ہم میٹ رکھتے ہیں بات میٹ ہوتے ہیں وہ سب کرٹن سب بے کرسمس کی چیزیں بنی ہوئی تھی اور میں دیکھ دیکھ کے حیران اور سرپرائز ہو رہی تھی کیونکہ پہلے ہوتا ہے ایسا لیکن اب تو بہت ہی زیادہ مطلب میں سٹور میں دیکھ رہی تھی تو ہر چیز پہ کرسمس کا ہی کچھ نہ کچھ لکھا ہوا تھا یا اس کی پکچر کچھ بنی ہوئی تھی تو بس میں نے تھوڑے سے بچوں کے کپڑے لیے اس کے بعد میں ادھر ٹوائس ایکشن میں آگئی تھی کرسمس کی وجہ سے یہاں پہ کچھ چیزوں پہ سیل لگی ہوئی تھی بچوں کے کھلونوں پہ اور کچھ پہ نہیں لیکن یہاں پہ آل ریڈی ہی بہت زیادہ ریزنیبل پرائز پہ بچوں کے کپڑے کھلونے ہر چیز مل جاتی ہے تو بس یہ دیکھئے مختلف یہاں کھلونے اس طرح رکھے تھے ہم نہ ادھا ادھا پھر رہی تھی کہ کچھ لے لیں پر میں نے ان سے کہا کہ نہیں بیٹا ہمیں ابھی یہاں سے کچھ نہیں لینا تو بس آپ لوگ دیکھ لو ہاں اگر کوئی اچھی چیز پسند آتی ہے تو چلو لے لیتے تو یہ دیکھیں گے سارا یہ گفٹ آئیٹم ہوتے ہیں کرسمس پہ لوگ ایک دوسرے کو دیتے ہیں سرانہ یہ پورے باکس بنے ہوئے ہوتا اور یہ مناسب پیسو پہ مل جاتے ہیں اس کے بعد ہم لوگ آگئے تھے پوپائز یہاں سے ہمیں کھانا کھانا تھا اور یہ بھی فرائیڈ چکن کی مطلب دکان ہے یہاں پہ فاس فوڈ ملتا ہے حلال ہے ہمارے برینفرٹ سٹی میں ہمارے برینفرٹ سٹی میں میں آپ کو بتا رہی تھی کہ یہ ایک ایسی لوکیشن ہے جہاں پہ حلال سب کچھ ملتا ہے اور یہاں سے مطلب مسجد میں بھی کیٹرنگ وغیرہ ہوتی ہے تو یہاں ہم لوگ آگئے تھے بچوں نے کہا کہ آج انہوں نے یہی سے کھانا کھانا ہے تو بس ارشد کھڑے یہاں پہ آرڈر دے رہے ہیں اور میں بچوں کو لے کے جو ہے وہ بیٹھ گئی تھی آرام سے ٹھنڈ ایک دم کافی زیادہ بڑھ گئی تھی اور اندر آکے فول ہیٹنگ چل رہی تھی تو سکون تھوڑا ہم لوگوں کو ملا اچھا بچوں نے تو وہی اپنا ریگولر جو وہ لوگ کھاتے ہیں وہی آرڈر کیا تھا سارا تو میں نے یہاں سے ایک نیا برگر آیا تھا وہ ٹرائے کرنا تھا تو اس لئے سپیشل پھر ہم لوگ ادھر آئے بھی اسی لئے تھے کہ چلو بھئی وہ برگر بھی میں ٹرائے کر لوں گی تو اس کے بعد بس یہ دیکھیں کافی بڑی یہ شاپ ہے یہاں پر اور الحمدللہ سب کچھ حلال ملتا ہے یہ بچے آرام سے ادھر بیٹھے ہوئے اپنے کھانے کا ویٹ کر رہے تھے یہ جی وہ برگر ہے جو مجھے ٹرائے کرنا تھا اس کے بہت زیادہ جو ہے وہ میں نے ریویوز پڑے تھے بہت تعریف تھی کہ بہت مزے کا ہے اور سپائسی یہ جی میں دکھا رہی ہوں آپ کو یہ والا یہ برگر تھا اور واقعی یہ بہت ہی مزے کا تھا سپائسی بھی تھا بہت اچھا اس کا ٹیسٹ تھا باقی اس میں لیٹس تھا یہ چکن تھا اور اس کے اندر ساوس تھی اور اس کے اندر انہوں نے پکلز وغیرہ بھی ڈالے ہوئے تھے تو اوورال اچھا ٹیسٹ تھا باقی بچوں نے وہی اپنا فرائز اور چکن ٹینڈر منگوائے تھے ساتھ اس کے وہی ہم نے جو ہے وہ بسکٹ لیے تھے اور بہت ہی ان کا بھی اچھا اپنا مزے کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے لیکن جو ہم چیسٹرڈ ٹیکسس فرائیڈ چکن جو ہم کھاتے ہیں اس کے یہ تھوڑا ڈیفرنٹ تھا یہ جی دیکھیں میرا بیگ ہو گیا ہے پیک کیونکہ میں جا رہی ہوں امریکہ اپنے میں کی بچوں کو لے کے ہالیڈیز منانے کے لیے بس یہ تھوڑا بہت سامان میرا رہ گیا تھا باہر جو میں آہستہ آہستہ پیک کر رہی تھی تو بیگ میرا ہو گیا تھا پیک باقی یہ سامان جو ہے میں نے چھوٹے ایک بیگ میں رکھنا تھا پہلے میں کئی دفعہ امریکہ گئی ہوں لیکن پھر بیچ میں جب کرونا آ گیا تھا تو بلکل ہی ہر چیز بند ہو گئی تھی تو کہیں جا نہیں سکی تھی میں تو اس دفعہ میں نے سوچا کہ بچوں کو لے کے چلتے ہیں ان کے ننیال یہ جی نیکس ٹیک ہے اور میں بنا رہی ہوں بچوں کے لیے مسالہ فرائز یہ بلکل پاکستانی سٹائل کے فرائز ہیں بہت ہی مزے کے ہوتے ہیں ہلکے ہلکے سپائسی تو یہ میں نے ائر فرائر میں بنا لیے تھے بڑی اچھے مزیدار کرسپی بن گئے تھے اور یہ شام کا وقت ہے اس وقت میں جا رہی تھی جی پارلر پارلر بلکل میرے گھر کے برابر میں میری نیبر ہے مطلب ان کے گھر کے اندر ہی ہے اور وہ بہت اچھی سرویس دیتی ہیں یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں ویدر اکتم بہت گھنے بادل آگئے تھے سارے اور ٹرنڈ کافی بڑھ گئی تھی جس کا ریزن ہے کہ جی بہت بڑا ایک توفان ہماری طرف بڑھا تھا ہماری طرف کیا مطلب آدموسٹ آدھے کینیڈا میں اور آدھے امریکہ میں یہ توفان آیا ہے میریم میابو رہتے ہیں جی ٹیکسز میں ہیوسٹن میں تو وہاں تک یہ توفان گیا ہے جس کی وجہ سے کافی زیادہ ٹھنڈ ہو گئی تھی اور ہوا کا توفان تھا بارش تھی اور اس کے بعد پھر سنو بن جانی تھی وہ ہی بارش کیونکہ جو ٹیمپریچر ہے وہ مائنس میں جانا تھا بس جی ہم نکل گئے ہیں اور میں کیونکہ جا رہی ہوں ویسے تو میں بائیر ہی جا رہی ہوں لیکن میری جو فلائٹ ہے وہ امریکہ سے ہی ہے تو ہمیں بارڈر کروس کرنا تھا اچھا میرے سٹی سے تقریباً تین ساڑھے تین گھنٹے دور ہے بارڈر تو مجھے امریکہ کا بارڈر کروس کر کے ڈیٹروائی سٹی سے فلائٹ جو ہے وہ لینی تھی پہلے ہم لوگ رک گئے تھے پیزا شاپ پہ حلال یہاں سے ہمیں پیزا لینا تھا کیونکہ ہم نے جس ہوتل میں جا کے ٹھہرنا تھا وہاں پہ حلال جو ہے کوئی آپشن نہیں تھا اور کیونکہ توفان تھا بہت بڑا اور ہوتل سے نکلنا تھوڑا ہمیں مشکل ہی لگ رہا تھا تو ہم یہیں سے اپنے کھانے پینے کا بندوبست کر کے جا رہے تھے ایسے میں نے گھر میں تھوڑی سی بریانی بنا لی تھی تاکہ آرام سے سکون سے ہمارے دو دن ہوتل میں گزر جائیں اچھا یہ اس وقت ہم آگئے تھے ٹیم ہوتن میں اور ہم ڈرائیو تھرو میں تھے ریانہ کو کھانے تھے جی ڈونٹ تو بس ہم نے یہاں سے ڈونٹ لیا اور ان کے لئے کافی لی اور پھر بس اپنی منزل کی طرف ہم چلے گئے تھے ویسے تو میری فلائٹ تھی چوبیس دسمبر کی اور ہم نے تیس دسمبر کو جانا تھا لیکن اس توفان کی وجہ سے ہم لوگ بائیس دسمبر کو ہی نکل گئے تھے تاکہ ہمیں یہ تھا کہ آرام سے سکون سے ہم ہوتل میں ٹھہر جائیں گے تاکہ میری فلائٹ مس نہ ہو کیونکہ کرسمس کی وجہ سے ہم نے بہت رش تھا اور سوری میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میرا گلہ تھوڑا سا خراب ہے تو ہمیں کیونکہ یہی ڈر تھا کہ توفان کیونکہ بہت بڑا تھا اور کنٹینیو تین دن تھا تو بس اسی لئے ہم لوگ نکل گئے تھے کیونکہ بچوں کا ساتھ ہے اگر میں دن میں نکلتی تیس تاریک کو جاتی تو میں دن میں نکلتی تو آپ کو ساتھ ساتھ ویو بھی دکھاتی لیکن اس وقت اندھیرہ تھا روشنی تب ہی ہو رہی تھی جب کوئی بڑا شہر آ رہا تھا تو بس یہ رستے کے اندر دو تین بڑے بڑے شہر ہیں ہمارے بورڈر تک لنڈن سٹی ہے اور ووڈسٹاک تھا چیٹم سٹی تھا تو بس جب وہ سٹی آتے تھے تو یہ تھوڑی بہت لائٹنگ بھی نظر آ جاتی تھی اور اس کے علاوہ رستے میں تین جو ہے وہ آن روٹ آتے ہیں آن روٹ یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ گیس اسٹیشن ہوتا ہے وہ شاپس ہوتی ہیں تاکہ جو سفر میں ہوتے ہیں ان کو ہر طرح کی سہولت ہو تو بس ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک آتا جا رہا تھا اور ہم ہر دفعہ بچوں سے پوچھ رہتے کہ آپ کو کچھ چاہیے آپ نے مطلب رکھنا ہے لیکن بچوں نے کہا نہیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا سڑک پہ اس وقت پانی ہے اور بارش ہونا شروع ہو گئی تھی سٹارٹ پہلے اس دوفان میں یہی تھا کہ بارش ہوگی اور اس کے بعد پھر وہ سٹرم جو ہے وہ آئس کا ہو جائے گا فریزنگ رین ہوگی اور پھر سنو بن جائے گا بارش جو ہے وہ بار بار ہو رہی تھی رک رہی تھی لیکن تھوڑی دیر بعد پھر ایک دم بہت تیز شروع ہو گئی تھی بس میں یہی دعا کر رہی تھی کہ نہ فریزنگ رین نہ سٹارٹ ہو ٹیمپریچر بھی گرتا جا رہا تھا کیونکہ فریزنگ رین میں ایکسیڈنٹ ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں آپ کی جو روڈز ہیں وہ بہت زیادہ سلپری ہو جاتی ہیں ان پہ آئیز جم جاتی ہے بس ہم لوگ آلموسٹ پوڈر کے جو آخری سٹی ہے ونزر وہاں پہنچنے ہی والے تھے یہ ایک آخری جو ہے گیس اسٹیشن ہمیں ملا تھا رستے میں تو عرشد نے یہاں پہ گاڑی روک لی تھی بچوں نے جو ہے وہ کہا تھا کہ انہیں کچھ کھانا پینا ہے تو بس یہ عرشد اندر سے کافی لے کر آئے تھے اور بچوں کے لیے یہ ڈرنکس لی تھی بچوں کے گلے آلریڈی خناب تھے تو میں نے عرشد کو کہا تھا کہ پیس آئیس مت ڈالوانا اور یہ ایک ایک سینڈوش عرشد لے کر آئے تھے ایک سالٹ کا تو میرے لیے لیکن مجھے بالکل بھی مسے کھا نہیں لگا تھا اچھا جی یہ ونزر سٹی جو ہمارا لاسٹ بورڈر کا سٹی ہے وہ اسٹارٹ ہو گیا تھا اور بارش بھی کافی تیز جو ہے وہ ہو رہی تھی تو بس ہم لوگ بورڈر کے آلموسٹ قریب ہی آگئے تھے اور اس وقت رات کے میرا خل سے بج رہے تھے شہ ساڑھے آٹھ پانے نو تو ونزر سٹی کے اندر بھی جو ہے وہ ٹرافک اتنا زیادہ ہمیں شکر ہے کہ نہیں ملا جتنا ہم نے سوچا تھا کیونکہ یہ بورڈر سٹی ہے ہمیں لگا تھا بورڈر پہ بھی بہت رش ہوگا لیکن ایسا کچھ شکر ہے کہ ہمیں نہیں ملا بس جی ان کا جو ہے مین جو ڈاؤن ٹاؤن کہہ لیں یہ وہ سٹارٹ ہو گیا تھا ادھر لائن سے سارے ہوتل سے موٹل سے اور ساری کھانے پینے کی چیزیں تھیں لیکن ہمیں کیونکہ کچھ لینا نہیں تھا تو بس ہم سیدھا بورڈر کی طرف جا رہے تھے کیونکہ بارش جو ہے وہ ساتھ ساتھ بہت زیادہ تیز ہو گئی تھی تو بس جی یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا رہی ہوں ٹیمپریچر پلس فائف ہو گیا تھا اچھا جیسے جیسے ہم بورڈر کے قریب ہوتے جا رہے تھے ٹیمپریچر گرتا ہی جا رہا تھا اچھا یہ جو ہے نا یہ بورڈر سے پہلے ایک شاپ تھی دیوٹی فری شاپ نا تو لوگ یہاں سے جیسے آتے ہیں گفٹ وغیرہ لیتے ہیں تو عرشت کہہ رہے تھے کہ رکنا ہے کچھ دیکھنا ہے پر میں نے کہا نہیں اس وقت بس ہوتل پہنچیں کسی طرح بورڈر کروس کریں تو بس یہ دیکھیں یہاں سے سلسلہ بورڈر کا شروع ہو گیا تھا یہ ہم نے جو بورڈر کا بریج ہے یہ ہم نے اس پہ چڑنا ہم نے شروع کر دیا تھا اچھا اس بریج کے جو نیچے اس بریج کا نام ہے ایمبیسیڈر بریج یہ آدھا جو ہے وہ کینیڈا میں ہے اور آدھا امریکہ میں ہے اور اس بریج کے نیچے بہت بڑا دریہ ہے مجھے اس دریہ کا نام نہیں پتا تو وہ جو دریہ ہے نا وہ بھی آدھا کینیڈا کی پروپرٹی ہے اور آدھا یو ایسے کی تو بس یہ ہم جا رہے تھے اگر دن کا وقت ہوتا تو میں آپ کو دکھا تھی میں پہلے بھی بائی روڈ سفر کر چکی ہوں بہت ہی خوبصورت لگتا ہے لیکن کیونکہ اس وقت رات تھی تو میں آپ کو زیادہ کچھ دکھانی پا رہی ہوں بس تھوڑا بہت جو بھی میں آپ کو دکھا سکتی ہوں وہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں بارش بہت زیادہ تیز ہو گئی تھی اور ہلکی ہلکی نا فریزنگ رین میں بدل گئی تھی بس میں تو جلدی سے دعا کر رہی تھی کہ یہ جلدی جلدی بریج جو ہے ہم کروس کریں بارڈر کروس کریں کیونکہ نا بچے بھی تھوڑا تھک گئے تھے سپیشلی زویا دن کا وقت ہو نا تو بچے باہر دیکھتے ہوئے انجوائی کرتے ہوئے جاتے ہیں لیکن رات کا وقت تھا اندھیرہ تھا تو اتنا کچھ خاص نظر بھی نہیں آرہا تھا بس جی ہم نے بریج جو ہے وہ آل موسٹ کر لیا تھا نیچے یہ دریہ ہے میں آپ کو دکھانے کی کوشش کریں شاید آپ کو تھوڑا بہت اندازہ ہو رہا ہوگا تو بس دن ہوتا تو زیادہ اچھا لگتا لیکن ٹھیک ہے گزارہ ہو رہا ہے تو بس جی ہم اس طرح بس بریج سے اترتی بارڈر تھا ہم وہاں پہ پہ پہنچ گئے تیرہش اتنا نہیں تھا میرا جو آج کا ولوگ ہے وہ یہی تک تھا اگر آپ کو پسند آئے تو اسے لائک کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اپنا آپ سب لوگ بہت زیادہ خیال رکھئے اور مجھے میرے ہسپنڈ کو میرے بچوں کو اور ہم سب کو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ولوگ میں اللہ حافظ